اسلام علیکم آج کا جو میرے لیکچر ہے وہ صلاحات کے برے میں ہے صلاحات جو ایک محملز ہے تو اس کے برے میں ہم بات کریں گے This is known as world's lowest اعنی محملز اسے دنیا کا سب سے سوست رفتار جنور منا جاتا ہے اس کے برے میں ہم پڑھتے ہیں اگر صلاحات کی بات کی جائے جو صلاحات کا میننگ ہوتا ہے صلاحات کا میننگ ہوتا ہے سلو یا لیزی ٹھیک ہے نا اس کا میننگ بھی بتا رہا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے سلو یا لیزی ہوتا ہے یہ آربورل محملز ہوتے ہیں آربورل محملز کون سے ہوتے ہیں کچھ بھی پوچھ سکتا ہے تو آربورل محملز وہ محمل ہوتے ہیں جو اپنا زیادہ تر وقت درختوں پر گزارتے ہیں تو اس لئے انہیں آربورل محملز کہا جاتا ہے ہم اس کے اگر لینگت کی بات کی جائے ان کی باڈی کی لینگت کی بات کی جائے تو یہ 20 سے 24 سنٹی میٹر ہوتی ہے اگر ہم اس کے ویٹ کی بات کریں وزن کی بات کریں تو ان کا جو وزن ہوتا ہے میکسیمم تین سے سات کیجی ہوتا ہے ان کی جو فنگر اور نیل ہوتے ہیں فنگر کا مطلب انگلیاں اور جو نیل جو ناکھن ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ لانگ ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ آپ ان کی دیکھ سکتے ہیں پیکس میں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں یہ ان کے ناکھن یا نیلز بغیرہ ہوتے ہیں یہ بہت زیادہ لمبے ہوتے ہیں اگر ہم اس کے کانوں کے بات کریں ہم اس کے اوورال سٹریکچر کے بارے میں اس کے باڑی کے بارے میں وزن ہوتے ہیں تو اگر ہم اس کے کانوں کے بات کریں ان کے کان جو ہوتے ہیں وہ گول ہوتے ہیں اگر ہم اس کے ویئن کے بات کریں ویئن کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا آئی سائٹ کے بات کریں تو ان کی آئی سائٹ کافی اچھی نہیں ہوتی یہ ویک ہوتی ہے اگر ہم اس کے ہیرنگ کے بارے میں ہیرنگ کا مطلب ہوتا ہے سننے کے بارے میں بات کریں تو ان کی جو پور ہیرنگ ہوتی ہے ٹھیک ہے نا جو اگر سب سے پہلے جو ان کی کریکٹر جو خصوصیات ہیں جو اچھی خصوصیات ہیں ان میں وہ ہے سینس آف سمیل یہ بہت زیادہ اچھے ہوتے ہیں سینس آف سمیل میں یہ سینس آف سمیل کی مدد سے ہی شکار کرتے ہیں پری وغیرہ کرتے ہیں انسیکٹ وغیرہ پر ڈیپینڈ کرتے ہیں اگر ہم ان کے ادرز کریکٹر کے برے میں بات کریں اس کے جو بال ہوتے ہیں بہت زیادہ لمبے ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا اس کے بال ہوتے ہیں بہت زیادہ لمبے ہوتے ہیں جو اسے موسم شدہ سے بچاتے ہیں الجی وغیرہ ان کی پیٹ پر پائی جاتی ہے ٹھیک ہے نا ان کے پیٹ پر الجی وغیرہ پائی جاتی ہے انسیکٹ وغیرہ اس کی پیٹ پر پائی جاتی ہے موت بھی اس کے بالوں میں کمر پر بہت زیادہ لمبے لمبے بال ہوتے ہیں اورال باڈی پر لمبے لمبے بال ہوتے ہیں تو اسی میں موت رہتی ہے یہ شلٹر پروائیڈ کرتی ہے انسیکٹ اور موت کو اور الجی وغیرہ کو یہ شارپ اس کے نیلز کی بات کی جائے تو آپ کو دکھائی دے رہے ہوں گے یہ دیکھیں تو شارپ بہت زیادہ نیلز ہوتے ہیں یہ جب لٹکے ہوئے ہوتے ہیں درختوں سے تو ان کا جو ہیڈ کی جو ڈریکشن ہوتی ہے وہ نیچے کی طرف ہوتی ہے زمین کی طرف ہوتی ہے یہ درختوں سے ایسے نیسیسری ایسے نیسیسری ٹیم میں زمین پر آتے ہیں درختوں سے ورنہ اٹیچ رہتے ہیں اگر واقعی کی بات کی جائے جب کوئی امرجنسی صورت حال ہو تو 5 میٹر پر منٹ ایک منٹ میں 5 میٹر فاصلہ تائے کرتے ہیں اگر بہت زیادہ ہے امرجنسی ہو کوئی پریڈیٹر وغیرہ ان پر حملہ کر دے اگر اس کے لائف سٹائل کی بات کی جائے تو ان کا لائف سٹائل زیادہ تر ہی اپنا لائف سٹائل کھانے اور سونے میں گزار دیتے ہیں یہ ہمیشہ درختوں کے ساتھ لٹکے رہتے ہیں کیونکہ یہ اگر ان کی فیڈنگ کی بات کی جائے ان کی خوراک کے بارے میں بات کیا جائے تو یہ انسیکٹ پر کیڑے مکونوں پر فیڈ کرتے ہیں یہ ٹری کے لیف پر فیڈ کرتے ہیں درختوں کے پتے وغیرہ کھاتے ہیں تو یہ فروٹ وغیرہ بھی کھا سکتے ہیں اگر ہم ان کی لائف سٹائل ان کی زندگی کے دورانیاں کے بارے میں بات کریں تو یہ پائے جاتے ہیں ساؤتھ امریکہ میں اور پانامے میں پائے جاتے ہیں ان کے اگر ریلیشن کے بارے میں بات کریں انسانوں کے ساتھ ان کا ریلیشن کیسا ہوتا ہے ان کی شکل و صورت بہت زیادہ دینجرس لگتی ہے لیکن حالانکہ یہ انسانوں کے ساتھ ان کا کوئی دینجرس ریلیشن بغیرہ نہیں ہوتا ہے حالانکہ یہ خود انسانوں کے وکٹم بن جاتے ہیں پریئے کے طور پر یا انسان اسے انسان اسے پالتو جانور کے طور پر گھروں میں بھی رکھتے ہیں اسے خرید کر یہ اپنے شکل و صورت سے دینجرس لگتا ہے لانگ فنگر کی وجہ سے اس کی جو فنگرز ہوتے ہیں ناخن ہوتے ہیں ان کی وجہ سے یہ لگتا ہے لیکن ہوتا نہیں ہے اگر ہم اس کے فیکٹس کے بارے میں بات کریں میں نے آپ کو کھائیں کہ یہ صرف اس وقتی زمین پر درخ سے زمین پر آتا ہے جب یہ بہت زیادہ اسے ضرورت ہو مطلب ہفتے میں ایک دفعہ یہ فیسز کے لیے فیسز کے لیے پاخانہ کے لیے درخ سے زمین پر آتا ہے ٹھیک ہے نا only one time in week ٹھیک ہے they provide shelter mode mode کو یہ shelter provide کرتا ہے mode جو ہوتا ہے پتنگا پتنگے کے اگر بات کی جائے تو ان کا جلاربہ ہوتا ہے وہ feeding نہیں کرتا stomach is a percent in larward stage that's why اگر ان کی swimming کی بات کی جائے اگر کبھی نے swim کرنا پڑے تو as emergency تو یہ بہت زیادہ 600 مر ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا اگر بات کی جائے تو یہ جب مرتے ہیں ٹھیک ہے نا جب یہ مرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ درختوں پر ہی لٹکے رہتے ہیں درختوں پر ایسے لگتا ہے جیسے کسی نے اسے فاسی دیتے ہو وہیں درختوں پر ہی گل سٹ جاتے ہیں ان کی جو باڈی ہوتے ہیں یہ زمین پر نہیں گرتے مر بھی جائیں تو انشاءاللہ انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ ملیں گے خدا حافظ